آپ دیکھ رہے ہیں حبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور سیاسی جماعت ہے یہ بہت اہم یاد دہانی اور سپریم کورٹ پاکستان نے ایک تاریخ ساز فیصلے میں کرائی جس میں اس نے سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص رسستوں کے کیس میں پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کر ادم قرار دے دیئے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص رسستوں کا حقدار قرار دے دیا گیا الیکشن بیس سو چوبیس کے بعد آج پی ٹی آئی کی پہلی بڑی عدالتی کامیابی تھی اور الیکشن کمیشن کی پہلی بڑی عدالتی رسوائی جبکہ سپریم کورٹ کی تیرہ رکنی فل کورٹ کے تاریخ ساز فیصلے کے بعد حکمرہ اتحاد کا پارلیمنٹ میں دو تہائی ایک سریت کا خواب بچکنا چور ہو گیا ہے آج کارروائی کے آغاز میں چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے کہا کہ یہ فیصلہ آٹھ پانچ کے تناسب سے ہے جسے جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا جس سپریم کورٹ اور پاکستان کے سینئر ترین اور آئندہ ہونے والے چیف جسٹس ہیں ساتھ ہی انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ سے فیصلہ سورانے کو کہا جسٹس کی سربراہی میں تیرہ رکنی لارجر بینج کا فیصلہ چار حصہ بتقسیم ہے جسٹس منصور علی کی سربراہی میں آٹھ جسٹس نے اکسیڈیٹی فیصلہ دیا جبکہ پانچ جسٹس نے اس سے اختلاف کیا چیف جسٹس قاضی فائدیسہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے الگ اختلافی نوٹ دیا جس پہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے عراقین کو آزاد قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں کیا تاہم اس حقیقت کے پیش نظر درخواست انتخابی کا روائی کا تسلسل ہیں لہٰذا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جباتوں کے ساتھ شامل کر کے مقصوص جسٹسوں کی تقسیم کرے جسٹس امین الدین خواہ اور جسٹس نعیم افغان نے اپنے الگ اختلافی نوٹ پہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے سنی اتحاد کاؤنسل کی ترخواستیں مستمت کر دی جبکہ جسٹس یحیہ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ پہ کہا کہ پی ٹی آئی کے سرٹیفیکٹ دینے والوں کو ہی پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دیا جائے اور اسی تلاسب سے پی ٹی آئی کو مقصوص نسستیں ملنی چاہیے گو کہ یہ فیصلہ آٹھ پانچ کے تلاسب سے کیا گیا تاہم تیرہ رکریفل کورٹ کے گیارہ جزس نے الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کمیشن نے نہ صرف کہ غیر آئینی اقدامات کا مرتقب ہوا ہے بلکہ اس نے مقصوص نسستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی پریف گوڑا پاکستان کے مقصوص نسستوں کے حوالے سے اس تاریخی فیصلے کے بعد حکومتی اتحاد کی پارلیمنٹ میں اکثریت تو برقرار ہے لیکن دو تہائی اکثریت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے شاید اسی لئے حکومتی وزراء اور مشیروں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر زبردست تنقید کرتے ہوئے اسے آئین دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف قرار دیا اس موضوع پر ہم تفصیلی بات کریں گے تجزیات کریں گے مختلف پہلیوں سے اور اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے جوائن کیا ہے سنی اتحاد کاؤنسل کو ریپریزنٹ کیا پاکستان کے نامور سینئر قانوندان نے جناب فیصل صندیقی صاحب نے اور ظاہرے کے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے آج ان کے لئے بھی اور ظاہرے کے اس پورے معاملے میں جو قوم کے جو انٹریسٹ تھا اس حوالے سے بھی بڑا تاریخ ساتھ فیصلہ آیا بہت بہت شکریہ فیصل صندیقی صاحب ظاہرے کے آپ کے کیریئر کا یہ شاکار مقدمہ تھا اور اس کا شاکار فیصلہ آیا مبارک ہو آپ کو یہ فرمائیے گا کہ مجبوری اس کے اثرات پارلیمانی جو حییت ہے اس پہ کیا ہوں گے پاکستان کی جو اس وقت پارلیمنٹ ہے اس پہ اس کے اثرات کس حد تک ہوں گے شکریہ کامران صاحب دیکھئے اس کا بنیادی اثر تو اس ملک کے ڈیموکرائٹک پروسیس پہ ہوگا اور وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح فیبری ایت کے الیکشنز ہولڈ کی ہیں الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ اس کے خلاف ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس الیکشنز سے ایکسکلوٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر جب اس پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ایز انڈیپینڈنٹس جیت گئے تو اتنی کنفیوزن کریئٹ کی گئی کہ ان کو پھر ایک اور پارٹی میں کو جوائن کرنا پڑا سننی اتحاد کاؤنسل کو ان آرڈر کہ وہ ایک پارلیمنٹری پارٹی بن سکے اور پھر وہ ریزرف سیٹس لے سکے لیکن وہ کرنے کے باوجود بھی پھر ان کو ریزرف سیٹس بھی ڈینائے کر دی گئیں اور ایسی پارٹیز کو ریزرف سیٹس دے دی گئیں جن کو آلرڈی ان کی شیئر آف ریزرف سیٹس مل گئی تھی تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پہ ایک کانسٹیٹوشنل کریکشن ہے ایک نون ڈیموکراتک انٹی ڈیموکراتک جو پروسس الیکشن کمیشن جس کے لیے رسپونسبل ہے جو فیبری ایت اور ایت کے بعد ہوا ہے تو اس کا بنیادی اثر تو ان ٹرمز آف ڈیموکراتک کریکشن ہے تو اس کا دوسرا بنیادی اثر جو ہے وہ کانسٹیٹوشنل گووننس کے حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ حکمران اتحاد کو یہ سیٹے مل جاتی تو وہ جو میجک نمبر ہے فور اکانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ وہ وہ اچیف کر لیتے اور اس کے بہت ہی گریف کانسیکونسز ہو سکتے تھے کیونکہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ کو آپ ایک ٹو تھرڈز مجورٹی دے دیتے اور ایک مائنورٹی گورنمنٹ جو ہمیشہ فیر فل ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ہٹائی جا سکتی ہے جب آپ اس کو ٹو تھرڈز مجورٹی دے دیں گے تو وہ پتہ ہی نہیں کانسٹیٹوشنل سٹرکچر کے ساتھ کیا کریں گے یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں لیکن کل وہ کانسٹیٹوشنل ایمنمنٹ کر سکتے تھے کہ اگلے دس سال تک الیکشن نہیں ہوں گے وہ یہ کانسٹیٹوشنل ایمنمنٹ کر سکتے تھے کہ جو ججز ان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان سب کو اور ہائی کورٹس میں بھیج دیا جائے تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے تو یہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ ایک جو کانسٹیٹوشنل اورٹاکرسی یا کانسٹیٹوشنل ڈکٹیٹرشپ کی طرف یہ ملک جا سکتا تھا اس کو بھی روکا ہے یہ اس کے دو بنیادی اثرات بلکل سمجھ میں آگئے اچھا آپ نے دیکھا اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تنقید ہو رہی ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے اس فیصلے کی حکومتی راکین کی جانب سے جن کا تعلق پک برا اس وقت اتحاد سے ہے اور جس میں خاص طور پر وزیر قانون آزم نظیر تارڑ ہیں وہ اس کیمپین کو لیٹ کر رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر پہلا پوائنٹ جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تو ریلیف مانگا ہی نہیں تھا انہوں نے تو ان کو کیوں ریلیف دے دیا وہ تو اس طرح سے فریق بھی نہیں تھے کہ وہ ریلیف مانگ رہے ہو اور اس کے لیے آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو وہ چیز کیے کہ ان سے گندم مانگا انہوں نے چانہ دے دیا دیکھئے کورٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیف گرانٹ کرے خاص طور پر جو اپیکس کورٹ ہے سپریم کورٹ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہ ریلیف گرانٹ کرے جو لوگ مانگتے ہیں اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف وہی چیزیں دیکھیں کہ جو پارٹیز اس کے سامنے رہی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے ان اکورڈنس ویڈ دی کانسٹیٹوشن وہ فیصلہ کرے جسٹس کے مطابق اور وہ جو بھی فیصلہ ہو سپریم کورٹ کے پاس وان ایٹی فور تھری میں سو اموٹو پاور بھی ہے اور میرے خیال میں اس شورٹ آرڈر میں آیا نہیں ہے لیکن انہوں نے وان ایٹی سیون آرٹکل کے پاور ایکسرسائز کی ہیں تو دو کمپلیٹ جسٹس تو اس پر بھی اتراز ہوا ہے جو لوگوں نے پریہ کیا ہے اس کے بیانڈ جائی نہیں سکتی سپریم کورٹ نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھئے اس میں اصل جھگڑا کیا تھا اصل جھگڑا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے سامنے رکاوٹیں کریئٹ کی گئی ایز تو کنٹیسٹ ان ایکشن تو بکم اپارلیمنٹری پارٹی اور سپریم کورٹ نے وہ ساری رکاوٹیں دور کر دی ہے کیونکہ سنی اتحاد کاؤنسل بے پی ٹی آئی کے ممبرز کو جوائن کرنا وہ سمپلی ایٹیمپریڈی ڈیسیجن بکوز دی ہیڈ نو چوئیس بکوز پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت رکاوٹیں کھڑی کی جاری تو میری نظر میں یہ فیصلہ بلکل in accordance with constitution تو یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں آزم نظیر تارر صاحب کہ بھائی کونسی jurisdiction اس سپریم کورٹ نے استعمال کی ہے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں جو تارر صاحب کو ابحام ہے شک ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں جی فیصل صدیقی صاحب دیکھئے یہ ڈیٹیل ریزنز میں ایکسپلین ہوگا لیکن جو ہیرنگ کے دوران مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کورٹ نے بنیادی طور پہ 187 article sub article 1 کی jurisdiction استعمال کی ہے اور that is the power to do complete justice in accordance with law اور اس کی صرف ایک requirement ہوتی ہے وہ requirement ہوتی ہے کہ وہ ایسے matter میں exercise ہوتا ہے جو اس کے سامنے pending ہوتا ہے اب دیکھئے کورٹ کے سامنے کیا سوال تھا کورٹ کے سامنے دیکھئے بنیادی طور پہ سوال یہ نہیں تھا کہ یہ نششتیں کس کو جانی چاہیے کورٹ کے سامنے بنیادی طور پہ سوال یہ تھا کہ proportionate representation کے مطابق یہ نششتیں کس کو جانی چاہیے وہ پارٹی اس کے سامنے تھی یا نہیں تھی یہ ایک secondary چیز تھی کورٹ نے وہ principle apply کی ہے proportionate representation اور وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ نہ یہ حکمران اتحاد کو جانی چاہیے تھی نہ یہ سنی اتحاد کاؤنسل کو جانی چاہیے تھی یہ پی ٹی آئی کو جانی چاہیے جب کورٹ اس نتیجے پہ پہنچ گیا تو کورٹ نے اس کا ایک mechasm laid down کیا اور پتہ نہیں یہ طالر صاحب کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ beyond the constitution ہے کورٹ نے specify کیا ہے کہ جو procedure follow ہوگا وہ election act کا section 104 ہے اور election rules تو میں تو یہ جن نظیروں کی حوالے دے رہے ہیں کہ اس کے beyond ہے اگر یہ ہمیں بتا دیں وہ کیا نظیریں ہیں تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے فیصل صاحب میری نظر میں کوٹ کے پاس complete power تھا ایک اہم سوال ہے کہ وہ اس قسم کا order پاس کر سکتا تھا کیونکہ کوٹ کو اس نتیجے پہ پہنچنا تھا کہ یہ seats کس کی ہیں یہ جو reserve seats ہیں اس میں بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ تو آ گیا ہے اس میں یہ بتائیے گا کہ اس میں کیا یہ ابحام ہے کہ تو 49 اسی سیٹے ہیں جن کا بھئی یہ نا تعلق پہ پی ٹی آئی سے ہے کہ 49 سیٹے تو declared تھی کہ وہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے 41 ایسی سیٹے ہیں جو کہ آزاد حیثیت رکھتے ہیں اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایفی ڈیوٹ دیں اپنے جس میں کہ یہ بتائیں کہ یہ کس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو کیا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو 41 آزاد ہیں آج بھی کیا ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی جماعت میں شامل ہو جائیں پی ٹی آئی میں نہ شامل ہو جی دیکھئے لینگویج سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کسی بھی جماعت میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ 41 جو تھے یہ پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیڈیٹس تھے اور یہ وہ کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے ultimately پی ٹی آئی کی لیڈیشپ کی ڈیریکشنز پہ سنی اتحاد کاؤنسل کو جوئن کیا تو expectation یہی ہے کہ یہ 41 کے 41 جو ہے انڈیپینڈنٹس جن کو کوٹ نے لیکن آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں theoretically ان کے پاس یہ چوئس موجود ہے اور یہ بھی یہ بھی فرما دیجئے گا کہ جو یہ آئین کی متعلقہ شکے ہیں اس کو بار بار کہا گیا کہ اس کو اس کی روح کی مطابق قبل نہیں کیا گیا کوٹ نے اپنے فیصلے میں دراصل ان متعلقہ شکوں کو ری رائٹ کیا ہے یہ الزام لگا ہے جو کہ حکومتی عراقین کی جانب سے عاظم نظیر تارڈ وغیرہ صاحب کی جانب سے لگایا گیا اس فیصلے پر دیکھیں مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ری رائٹ کس طرح کیا گیا ہے لوجک بڑی سمپل ہے کوٹ نے یہ کہا کہ یہ کینڈیڈیٹس جو تھے یہ کس پارٹی کے تھے یہ پہلا سوال کوٹ نے پوچھا اور کوٹ نے کہا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں سے تھرٹی نائن نے تو کلیلی لکھا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں اور فورٹی ون لگتا ہے کہ افیلییٹڈ ہے لیکن انہوں نے انڈیپینڈنٹ لکھا ہے اور کیونکہ اس وقت یہ الیکشن کمیشن نے یہ کنفیوجن کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی پارلمنٹری پارٹی بن سکتی ہے نہیں بن سکتی ہے اس لیے ایز ای ایمرجنسی میجر ایز ای بیک اپ میجر انہوں نے سنی تیات کاؤنسل جوئن کر لیا تو اگر ایک دفعہ یہ ڈیٹرمن ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کس پارٹی کے ہیں اور ان کے پاس کیا یہ رائٹ ہے انڈیپینڈنٹس کے پاس کہ یہ پی ٹی آئی کو جوئن کر سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی is also پارلمنٹری پارٹی تو پھر آٹومیٹکلی آرٹیکل ففٹی سب آرٹیکل سکس پیراغراف ڈی این ای انوک ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹس جوئن کرتے ہیں اور وہ اس کے بعد جب جوئن کر دیتے ہیں تو ریزرف سیٹس کا پروسس شروع ہو جاتا ہے تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آرہا کہ ری رائٹ کس طرح کیا ہے تو سوال ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹوشن کا نہیں ہے سوال ہے سب ورزن آف دی کانسٹیٹوشن بائی دی ای سی پی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ محترم فیصل صدیقی ہمارے ساتھ تھے جو سنی اتحاد کانسل میں وکیل تھے یعنی کہ ایک طرف سے وہ ایک ادلاع سے اسے وہ پی ٹی آئی کو بھی رپریزن کر رہے تھے وہ سنی اتحاد کانسل کو پھر آج سپریم کورڈا پاکستان کا تاریخ ساتھ فیصلہ آ گیا